اسلام علیکم میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص خبروں کی طرف حق نواز بیورو چیف مان سیرہ شنکیاری مان سیرہ بغیر لائسنس کی میڈیکل سٹورز چلانے والی جالی عدویات اور اکسپائر عدویات فروف کرنے والی میڈیکل سٹور مالکان کے خلاف ڈی پی امان سیرہ زہربابر آفریدی اور ایس پی ہیڈکارٹر امان سیرہ محمد بلال خان کی ہدایات پر اپریشن جاری ڈرگ انسپیکٹر نے پولس کی حمراہ کنگ عبداللہ اسپتال ایری اپٹاباد روڈ اور شنکیاری بزار گردنوہ کے میڈیکل سٹورز کو چیک کیا اس موقع پر مقام پولس بھی ہمراہ تھی ڈرگ انسپیکٹر نے دوران چیکنگ جالی عدویات فروف کرنے اور لائسنس کی بغیر میڈیکل سٹورز چلانے پر متعدد میڈیکل سٹورز کو جرمان اور مقدمات درج کیے گئے خبر شامل کرتے ہیں زیگم عباس کی ریپورٹ کے مطابق احمد پور سیال ایسی چوتھانہ وریام مہر اخلاق احمد ناول محمد اجاز ای ایس آئی نے شادی کی تقریب میں اصلی کی نمائش کرنے پر تصور عباس وال پہلوان قوم بھٹی سکنا قائم بھروانہ کی خلاف تیس بور پسٹل تین زرب گولیاں برامت ککے ملزم کی خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے مہر اخلاق ناول کا کہنا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں قانون کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے میری تائناتی کے دوران ڈوم میراسی کو بلا کر مجھرے کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی میری نظر میں امیر غریب سب برابر ہیں جرم کرنے والے کہیں محفوظ نہیں رہیں گے قانون کا اطلاق سب پر برابر ہے ریپورٹ محمد شمون نظیر ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آسیف حسین شاہ نے ڈسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے چلڈرن وارڈ کا دورہ کیا انہوں نے چلڈرن وارڈ میں لاج مولجے کے سہولیات اور وارڈ کی تعمیر و مرمت کے کام کا معاینہ کیا اس موقع پر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر فائنینس مظفر خان سی اے ہل ڈاکٹر صدیق احمد ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز ایس ڈی او محمد موسیٰ اور دیگر افسران موجود تھے مزید جانتے ہیں شمون نظیر سے جی بالکل ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آسوس ہینشان نے جسٹک ہیڈکوارٹر ہسپتال کے چلڈرن وارڈ کا دورہ کیا انہوں نے چلڈرن وارڈ میں علاج مولجے کی سہولیات اور وارڈ کی تعمیر و مرمت کے کام کا معاینہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے چلڈرن وارڈ میں پینے کے صاف پانی نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے وارڈ میں پینے کے صاف پانی کا فوری انتظام کرنے کی ادایت کی انہوں نے آئی سیو میں زہر علاج نوزیدہ بچوں کو ملنے والی طبی سہولیات کا معاینہ بھی کیا ڈیپٹی کمیشنر نے اس موقع پر ہسپتال انتظامیوں کا ادایت کی کہ مریضوں کو بہترین علاج مولجے کی فرامی مشن ہے ڈاکٹرز اور سٹاف اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں ایسا انداز میں پوری کرے مریضوں کو عدویات مفت فراہم کی جائیں مریضوں کو طبی سہولیت فراہم میں کسی قسم کی پرشانی نہیں ہونی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر نے مزید کہا کہ وارڈ میں لائٹنگ کے انتظام کو بہتر کیا جائے ریکارڈ روم میں مجود ریکارڈ منظم طریقے سے رکھیں کارٹھ کبارڈ کو ٹکانے لگائیں گراؤنڈ کو بہتر بنایا جائے مریضوں کو بیٹھنے کے لیے مزید بینچز رکھے جائیں وارڈ میں گرد و گبار نہیں ہونا چاہیے ونڈوز اور ان کے پردوں کو ٹھیک کرایا جائے ڈیپٹی کمیشنر نے بچگانہ وارڈ میں چیک اپ کے لیے آئے مریض بچوں کے اندراج کے ریکارڈ اور زیرے علاد بچوں کی تداد کو بھی چیک کیا ڈیپٹی کمیشنر نے چلڈر وارڈ میں جاری تعمیر و مرمت کے کام کا جیزہ لیتے ہوئے کہا کہ دیواروں میں مجود نمی کو فوری ختم کیا جائے وارڈ کی سیڑھیاں مرمت کرائی جائیں جلد جلد وارڈ کے کام کو مکمل کیا جائے تاکہ بچگانہ او پی ڈی کو شفٹ کیا جا سکے اس موقع پر اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس مزافر خان سیو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق احمد ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز ایس ڈیو محمد موسیٰ دیگر افسران موجود تھے اکارا شہزاد علی کی ریپورٹ دار ارکم سکول میں سائنسی میلے کا انکات کیا گی اس کے ابتتاح ڈاکٹر بابا رشید امیر جماعت استامیز علاو کارا چودری رزوان احمد ڈیریکٹر سکولز نے کیا جس میں شرکت کرنے والے طلبت آلبات نے ٹیپ کیمیا ٹیبیات اور فلکیات سے متعلق سائنسی پروجیکٹس بنا کر میلے میں شرکت کرنے والوں کو ورتائے حیرت میں ڈال دیا سائنسی نمائش کا مقصد سائنس کے نظریات علوم کے ساتھ اعملی سائنس کو بھی فروغ دینا ہے عوامر طلبہ میں سائنس کا شور اجاگر کرنا ہے میلے میں ڈاکٹر بابا رشید نے دائریکم سکولز میں سائنسی میلے سے خطاب کرتے کہا کہ یہ ایونٹ ہمارے بھڑتے ہوئے نوجوان سائنس دانوں کو اپنی جادات کو منظریان پر لانے کا موقع دے گا سائنسی میلے میں شہر کے موزین مردوں خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی اور اس اقدام کو سرہا کہ اس سے لوگوں میں نیا شور بیدار کرنے میں مدد ملے گی سرالمگیر کی نواہی گاؤں پران کی ممتاز شخصیات راجہ شیر افغن کی نواسی راجہ شاہد افغن یو ایس اے راجہ نیم اکتر سپین سابق امیدوار وائس چیرمن یو سی کوہا راجہ مصدق محمود اوف بھلوال غربی راجہ آسیف پران کی بھانجی راجہ آشیر یو ایس اے راجہ حسیب یو ایس اے پران کی ہمشیرہ راجہ زین مصدق راجہ اسامہ مصدق کی قزن کی عظیم اشان تقریب رخصتی پرڈائیس میری جھال میٹرو سیٹی سرالمگیر میں منقید ہوئی عظیم اشان تقریب رخصتی میں ممتاز سماجی رہنمہ راجہ محمد محفوظ حال مقیم دی ایچی اسطانباد بہرہ ٹاؤن اوف بھلوال غربی راجہ نوید اکتر راجہ جہنزیب راجہ محید دین اوف بھلوال غربی کی عظیم اشان تقریب رخصتی میں خصوصی آمد ہوئی عظیم اشان تقریب رخصتی میں سابق امیدوار صبح اسمبلی راجہ نعیم نواز پوران راجہ کمال پوران راجہ جہنگیر پوران عابد حسین برد بھلوال غربی راجہ جاوید راجہ زفر فتح پور راجہ تصور فتح پور راجہ افزل فتح پور راجہ سیف کلیم ایڈوکیٹ راجہ ریاض پوران ماروخ شہزادہ سیف الملوک راجہ نوان جہلم آمیر سحیل جہلم کے علاوہ منتاز سیاسمال شخصیہ سمید موزن علاقہ نے کسی تعداد میں زیمشان تقریب رخصتی میں شرکت کی ریپورٹ بیورو چیف جی ایس ریویو کے سرائل امگیر سپیر گجر منڈی بہودین میں امیر زادے کی انوکھی شادی مہندی کی تقریب میں نوٹوں موبائل فون اور گرم سوٹ نیچھاور کیے گئے روٹنے والوں نے جھولیاں بھر لیں آسمان رنگ برنگ نوٹوں سے رنگین نظر آنے لگا تمام ادارے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کوئی نوٹس دینے میں بری طرح ناکام نظر آئے خبر شامل کرتی ہیں ہماری بیورو چیف محمد زہیر خان کے مطابق منڈی بہودین میں معروف تاجر کے امیرزاد بیٹی کی مہندی کی تقریب رنمائی میں دلہے کے دوست بھائیوں نے نوٹوں کی بوریوں کے موں کھول دیئے میری رچھال کے چھتے نوٹوں موبائل ماشائی بنی رہی تحال کسی ادارے کے جانب سے کوئی کارونی کاروائی نظر نہیں آئی چیف کی بیستی کے پہاڑوں میں قیمتی پتھر مادنیات کے لاتداد کان یعنی زخائر موجود ہیں اگر ان قیمتی پتھر مادنیات پر حکومت ادارے توجہ دے رسے نکلنے والے مادنیات تو غلط ہاتھوں میں جانے سے روکنے کی اقدامات کریں تو اس سے ہمارے ملک سارا کرزہ بھی اتر سکتا ہے اس وقت ہمارے نمائند گلہمات وارو کی قیمتی مادنیات کے لئے نکالے گئے ایک سرنگ میں موجود ہیں جو وہاں سے ہمیں مزید معلومات فراہم کرتے سرنگ 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 ہم ایک خندل گئے اور یہ تقریباً اٹسی نواسی کے دور میں یہاں پی جو خندل بنائی گیا اس میں کیا چیز تھا شلائٹ شلائٹ تو یہ ہمارے ساتھ ایک مقامی شخص اور اسے اسے اسم کا بھی تقریباً دو سو فور تک خندل کیا تا مغروس زمانے میں یہاں پی سال کے سہولیات نہیں تھی تو اس پہ کام بن ہونا پڑا اور ان کے یہ کہنا تے کہ یہ بہترین قسم کا قیمتی مادنیات ہیں منرل ہیں تو اب مقامی منرل والے اور مطالق ادار ہیں ان سے یہ درخواست ہے کہ اس پی دوبارہ کام کا آغاز کیا جائے تو یہاں پی جو قیمتی پتر نکلتے ہیں مادنیات نکلتے ہیں وہ ہم اگر بیچیں گے تو اس کا ذریعہ مبادلہ آئے گا تو ایک تو یہ علاقہ کی پس باندگی دور ہو جائے گی اور دوسرا ہمارے ملک کو بھی اس کا ذریعہ مبادلہ آنے سے ہمارا جو ہے وہ غربت کہاتے مو سکتے ہیں اور یہاں پہ لوگوں کو رزگان بھی مل جائے گا تو یہ تقریباً کوئی دو سو فٹ تک آئے ہم اندر گئے تھے مگر پس فٹ سے اس کی سامنے سلاب آیا تھا راستہ بند ہے تو ہم اندر جا کے اندر اندھیرہ ہے اور کافی نیچے بھی ہے مطلب یہ کہ پانچ پٹ سے اوپر نہیں ہے ہم یہ نیچے چلتے ہوئے مطلب ہے کہ سفر کیا اگر بند کڑے ہو کے جائے تو سر لگنے کا خطر اوپر چونکہ وہ بہاری ہے اس کے جو راق سے تو وہ ہے مگر یہ کہ اس زمانے میں جہاں جب کوئی مشینری نہیں تھی کوئی خاص جدیس تک نیچ تو ان لوگ نے بڑی محنت سے روایت طریقے سے یہ سراخ کر کے اس پہ کیسے سراخ کرتے ہیں آپ کیا کس طرح کرتے ہیں پانجار مشین پانجار پانجار کیا ماشین ہوتا ہے پانجار ماشین یہ کہ رہے کہ چاہ کہ ہمارے پاس پانجار ماشین کس ماشین پیپ پیپ پاک چached پیپ پیپ کس تنوancy کچھ پیپ چند چند پیپ اس کے ذریعے ، ہاتھ کے ذریعے وہ ایک بایبرشن کے ذریعے یہ پہاڑا کم تورتے ہیں اور آگے جاتے ہیں اور وہاں پہ، جو جو چیزیں نے آیاں پہا پہنچے ہیں نہیں دیکھتا ہی تھا نہیں دارینا ہے اچھا وہ دور ہے تو آدھر تک جانے کیلئے یہ تک نہیں ہو سکا یہ پہنچ نہیں سکا چاہے پہنچا ہے جو کہ وہ پہاڑی ہیں کہ وہ جو پہار ہے وہ اس کے سلنگ بنائے تھا تو وہ قدری دور ہے تو دو سو پھوٹ تک تو ان نے سورنگ کر دیا ٹنل کر دیا مگر پھر ان کے پاس جو ہیتا ہے وسائل نہیں تھی یا مشینری نہیں تھی اس کے وجہ سے کم بد ہونا پڑا اب تو جدید تکنالی جو ہے اور جدید مشینری بھی آئی ہوئی ہے تو ڈیلنگ کے ذریعے بھی مطلب ہے کہ وہاں بہن سکتے ہیں تو اب بھی اس پر کام اگر شروع کیا جائے تو یہاں پہ جو قیمتی پترے قیمتی مدنیات ہیں اسے ڈیفلیٹی اس علاقے کا غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے مانسرہ برار ہمیسٹی ریپورٹر اپنے حدیل عزیز دو سر بھائی گوھر رحمان کا بطور گورنمنٹ سکول ٹیچر تقرر ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں واجد علی تفصیلات کے مطابق واجد علی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اپنے حدیل عزیز دو سر بھائی گوھر رحمان کا بطور گورنمنٹ سکول ٹیچر تقرر ہونا ہوا ہے کہ گوھر رحمان بھائی بچوں کے تربیت اور تعلیم کی حصول کی بہتر میں پہلے سے بڑھ کر اپنے قلیدی کردار ادا کریں گے واجد علی کا مزید کہنا تھا کہ اللہ کریم گوھر رحمان بھائی کو مزید عروج و ترقی اطاف فرمائے آمین